ہیلو ایوریون آپ کا سواگت ہے ٹوپ انفرمیشن ویڈیوز یوٹیوب چینل میں تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے لیے ایک الگ طرح کی گدی بریڈ کے بارے میں تھوڑی انفرمیشن لے کر آئے ہوں اکثر آپ لوگوں نے اس طرح کے بیرڈ ڈاگ جو ہیں گدیوں کے پاس دیکھے ہوں گے جس کے فیس پر بھی بال رہتے ہیں تو یہ جو بریڈ ہے یہ بھی بہتی شاندار بریڈ ہے گدی ڈاگ کی طرح بہتی یوزفل گارڈنگ ڈاگ بریڈ ہے اکثر لائف سٹوک کی گارڈنگ کے لیے آپ کو گدی شیفر لوگوں کے پاس یہ بریڈ آپ کو دیکھنے کو ملی جائے گی تو اتراخن اور نیپال ہیماچل جیسے پہاڑی راجیوں میں آپ کو یہ بریڈ اکثر دیکھنے کو ملے گی تو یہ جو بریڈ اب ہے بہتی ریر رہ چکی ہے یعنی بہتی کم لوگوں کے پاس آپ کو اچھی کوالٹی میں دیکھنے کو ملے گی یہ بریڈ جو ہے تیبت میں بھی پائی جاتی ہے اور تیبت میں جو یہ بریڈ ہے یہ تیبتن کی اپسو نام سے جانی جاتی ہے اور اس کے اور بھی کئی نام ہیں جیسے بانگدی اپسو یہ جو آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہو یہ پپی ایج کا ڈاغ ہے جو کی ابھی فل گروہ نہیں ہوا ہے فل گروہ ہونے کے بعد جو ہے اس کی فل باڈی جو ہے لمبے لمبے بالوں سے بھری رہتی ہے اور اس کا فیس بھی جو ہے بالوں سے ڈھکا رہتا ہے کافی بریب کا ڈاغ بریڈ ہے اور بہتی ریر بریڈ ہے جو کی بہتی کم لوگوں کے پاس آپ کو دیکھنے کو ملے گی کیونکہ اسے آج کل بہتی کم لوگ جو ہے پال رہے ہیں اور بہت سے لوگ تو اس کے بارے میں جانتے بھی نہیں ہیں کہ یہ بھی جو ہے گدی شیفرڈ کے پاس ایک بریڈ ہوتی ہے گدی ڈاغز کی طرح یہ بھی جو ہے کافی پرانی بریڈ ہے جو کی انسانوں دورہ نہیں بنائی گئی ہے یہ نیچرلی جو ہے پائی جاتی ہے یہ جو ویڈیو میں ڈاغ ہے یہ پچھلے سال کا جو ہے پپ ہے تو لگ بگ ایک سال کا ہونے والا ہے تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہو اس کی کوالٹی دیکھ سکتے ہو اور اس سے بھی ٹاپ کی کوالٹی میں جو ہے یہ بریڈ پہلے پائی جاتی تھی جو بہتی ریر اب رہ چکی ہے کیونکہ لوگ جو ہے ودیشی نسلیں زیادہ پار رہے ہیں اور اپنی لوکل بریڈز کی قدر نہیں کر رہے تو اس لیے اگر ہیماچل اور اتراخن کے لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں تو اس نسل کو بچانے میں سہی اوک کریں اور زیادہ سے زیادہ جو ہے اس طرح کی نسلوں کو پالیں موسیقی موسیقی موسیقی